ہیلو دوستو میں ڈاکٹر رحمان خالد خان ہیلتھ ٹیوب کے ایلیشن سیریز میں یہ ہمارا دوسرا ویڈیو تمباکو چبانے کی عادت کے اوپر ہے جیسا کہ ہم نے اپنے پروہ میں ویڈیو میں دیکھا کہ تمباکو چبانے کی عادت کتنی بری ہے ہندوستان میں اس کی حالت کتنی خطرنام ہے استی ہزار سے زیادہ لوگ صرف تمباکو چبانے سے ہر سال اورل کینسر کے شکار ہوتے ہیں صرف ہندوستان میں اور تمباکو چبانے کی کئی قسمیں ہیں لوگ تمباکو چبانے کی عادت پان پان مسالے کے کسی پڑی میں یا پھر امبر گھٹ کا کھینی اور مشری کے کئی قسموں کے طرح اس کی چبانے کی عادت بجاتی ہے دوستو پان کا جو پتہ ہوتا ہے اس سے بہت سے فائدہ ہوتا ہے ایلوپتی اور آئیویدہ کے دوروں میڈیسنز نے پروف کیا کہ جو پان کا پتہ ہے جیسے انگلیش میں بیٹل لیوز کہتے ہیں اس سے ویڈیسنلی بہت فائدے ہیں جیسے پان کا پتہ ایک اچھا انٹوکسکینٹ ہے یعنی ہمارے دسم کے جو بھی خراب کیمکل سے اسے بہت دور کرتا ہے دوسرا وہ اچھا ڈائیجیسٹینٹ ہے یعنی ہمارے دسم کا بہت اچھا حازمہ کرتا ہے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں پان کے پتے کو نمک کے ساتھ لینے سے مسوڑوں کا درد دارد کا دردود ہو جاتا ہے پان کے پتوں کے ساتھ اگر آپ دودھ سے بلا کر اور تھوڑا میٹھا کر کر پی لیتے ہیں تو آپ کو یورین انفریکشن یور میں بھاگ جائے گا اور پان کے پتے کے ایسے کئی فائدے ہیں جو دل کے بیمارے کو بھی دور کرتا ہے دوستوں یہ تو صرف پان کے پتے کے تعلق سے ہیں لیکن یہی پان کا پتہ اگر چھالیا یعنی اری کا نٹس اور کتھا یعنی کٹیچو کے ساتھ لیا جاتا ہے تو پھر بہت سارے بہت سارا ہانکہ رکھ ہوگا اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی اگر سردہ یا پھر تمباکو کے جو بھی پتہ ہوتا ہے اس کے ساتھ اگلی رہتا ہے تو پھر بہت سارے اور بھی ہیلس پرولمز ہوتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں پان کو کس طرح سے کھانے سے کیسے مسائل ہوتے ہیں پان کو اگر کتے کے ساتھ کھائے جائے تو زیادہ بڑا پرولم نہیں ہوتا لیکن اس کے ساتھ اگر آپ چننا لگاتے ہیں یعنی سلائم بھی سے کہتے ہیں اس کے ساتھ کھائیں گے تو پھر موہ میں چھالے بڑھ جاتے ہیں اس کے ساتھ جیسا پان کو ہم زردے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو پھر موہ میں چھالے بڑھ جانا دھیرے دھیرے کھانے کا حازمہ چینج ہو جانا اور موشن کا پرولم ہو جانا بھی ہو جاتا ہے پان اگر تمباکو کے ساتھ کھائے جاتا ہے تو پھر اور بھی بڑے مسائل ہیں تمباکو کے مسائل ہم نے سیگرٹ سموکنگ کے ویڈیو میں بھی بتایا تھا چبانے سے تمباکو چبانے سے موہ کے چھالے داکھ اور مسوڑوں میں کیڑے اورل کینسر سے زیادہ آگے بڑھتے ہوئے کچھ لوگوں کو انفردلیٹی یعنی اولاد کی پیدائش نہ ہونے کے بیماریاں بھی ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کو صرف اورل موت کینسر ہی نہیں بلکہ پیٹ کا کینسر سٹومک کینسر پانکریاتک کینسر بھی ہو جاتا ہے اس طرح سے پان کو اگر آپ کتھا چننا اور دوسرے زردے کے ساتھ کھائیں گے تو ایسے مسائل ہوں گے جو کبھی ہم سوچ نہیں سکتے دوستوں امید ہے کہ آپ اس پان کے عارت سے دور رہیں گے دوسرا جو تلیتا ہے تمباکو چبانے کا جو ہیدوستان میں بہت زیادہ عام ہے وہ گھٹکا ہے گھٹکا اصل میں اسی تمباکو اسی جو پان کا پتہ ہے اسی کے دانے ہیں اسے ایریکا نٹس کہا جاتا ہے اگر میں آپ کو ایلوپتی کے ساتھ سے بتاؤں تو ایریکا نٹس میں کیمیکل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ایریکولین ایریکولین اصل میں یہی تمباکو کا جو نیکوٹن ہے اسی کیمیکل کا دوسرا فارم ہے یعنی تمباکو چبانا اور گھٹکا کھانا دونوں برابر ہے اس میں نیکوٹن ہوتا ہے اور اس میں ایریکولین گھٹکا چبانی کے عادر دنیا میں اس لیے عام ہے کیونکہ لوگ اس سے تھوڑی دیر کے لیے ایررڈی بڑھ جاتی ہے اور اس سے لوگ بہت زیادہ تیز بہشوز کرتے ہیں گھٹس آ جانا یا پھر کھیل کو اس میں مدد سامیت ہوتا ہے لیکن اس گھٹکا کھانے سے ایسے کئی مسائل ہوتے ہیں جو ہم کبھی سوچ نہیں سکتے ہیں جیسا کہ تمباکو چبانے سے ہوتے ہیں وہ سارے مسائل گھٹکا کھانے سے بھی ہوتے ہیں لیکن گھٹکا کھانے سے تھائیرڈ کے پرابلم انسولین کا کام نہیں کرنا یعنی ڈائیویڈیس کا پرابلم انفرٹیلٹی یعنی بچوں کی پیدائش کے مسائل بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں گھٹکا کھانے کی ادر اتنی بری ہے کہ گھٹکا ہے گھٹکے سے ایون سروائٹل کینسر سٹومک کینسر اورل اور تھروٹ کینسر بھی ہو جاتا ہے ایسے کئی جگہوں پر ہندوستان میں دیکھا گیا جہاں پر مزدور افراد پان اور گھٹکا کھانے کے ایسے عادی ہو جاتے ہیں ہمارے پاس بھی آؤٹ پیشنٹ ڈیپارٹپنٹ میں ایسے کئی پیشنٹس ہم نے دیکھے ہیں جہاں پر ان کے دات کے درد سے جب دات کو نکالا جاتا ہے تو ایسے خطرنام کیڑے ان کے داتوں سے نکلتے ہیں کہ وہ اپنے خواب پر بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسی بڑے بڑے کیڑے ان کے داتوں میں بستے ہیں جیتے ہیں ایسی عادتوں کی وجہ سے ہمارے مو کی بدبو بیچے ہو جاتی ہے اور ہمارے مو میں ایسے اچھالے ہوتے ہیں کہ ہم جو عام سواد ہوتا ہے کھانے کا وہ بھی ہم کو محسوس نہیں ہوتا تو دوستوں یہ ایک چھوٹا سا آپ کے طرف اشارہ تھا کہ کس طرح سے پان کتھا اور تمباکو گھٹکا جیسی دوسری چیزیں جیسے امبر کھائنی مشری ہیں اس سے کیسے پروگلمز ہوتے ہیں اور ایسے مسائل کو ہمیں کیسے بچنا چاہیے دوستوں امید ہے کہ آپ کریں گے اور آپ کو پسند آیا ہوگا اور اور بھی امید ہے کہ آپ ان چینوں سے دور رہیں گے ہمارے ہیلتھ ٹیوب سے آپ ہمیشہ ساتھ رہیں اسے دیکھتے رہیں شکریہ